مومنین و مومنات اس روزے میں دو امام ایک زوجہ امام اور ایک امام زمانہ کی خوبی رفکون ہیں یعنی امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام بی بی نرزس خاتوئی اور بی بی حکیمہ خاتوئی اور یہاں نیچے سرداب میں مقام امام زمانہ ہے جہاں سے امام زمانہ کی عیبتیں کبرا کا آغاز ہوا رہے ہیں اور یہاں آئیے زیارت کیجئے بہت دعائیں یہاں مستجاب ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے اس وقت بھی یہاں مومنین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں شکریہ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ علیہ جل ناظرین کے لیے آپ نے اتنا خوبصور جو میسیج ان کو دیا آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہے علیہ جل ٹی وی کے آپ ہر جگہ پہ علیہ جل ٹی وی کے ناظرین کو آپ پوری طرح جتنی بھی زیارت ہم کے بارے میں مستویت فرما رہے ہیں مولا آپ کو اسلامت رکھے مولا سب کو یہاں پہ لے کے ہیں جل سے جل دے کے ہیں مولا سب کی دعائیں یہاں پہ قبول ہوں اللہ جل دیکھتا رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم پورے دس محرم تک آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر لمحہ دس محرم تک آپ کو ہر لمحہ کی رپورٹ ساتھ ساتھ میں دیتے رہیں گے جزاکم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی 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 امیلی نکی علیہ السلام کی ہمجیرہ ہیں اور جب امام زمانہ جللہ فرجہ شریف کی بلادت قریب تھی تو جناب حکیمہ اپنے گھر جا رہی تھی تو امام حسن نسکری علیہ السلام نے کہا کہ آپ گھر نوٹ جائیے آج ہمارے ہاں باروی حجت کی بلادت ہے تو اس وقت جناب حکیمہ نے کہا کہ میں ایسے آثار نہیں دیکھ رہی نرجس خاتون میں جو آثار ہوتے ہیں کہا کہ یہ وہ موجزہ ہے جس کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے جس طرح جناب موسیٰ کی بلادت کا وقت تھا اور فرعون نے اس لیے بہت سارے بچے مروا دیئے تھے کہ وہ بچہ آئے گا کہ جو مجھے قتل کرے گا یہی صورتحال یہاں پر بھی تھی کہ یہ لوگ جان چکے تھے کہ گیارہ حجتے آ چکی ہیں باروی آنے والی ہے اور یہ وہ باروی حجت ہے یہ چاہتے تھے کہ یہ باروی حجت کو روک دیا جائے تو انہوں نے اس حد تک جاسوسی کروائی کہ خواتین بھی جاسوسی کے طور پر بیجی گئیں گھروں میں اور امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لعیم نے اپنے جو محل سرا تھا اس کے خاص جو قید خانہ ہوتا ہے وہاں رکھا گیا اس کے بعد اسی سامرہ میں قید پڑا جب قید پڑا تو ایک نسیری یا عیسائی تھا جو کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اگر میں دعا کروں گا تو بارش نازل ہوگی اور جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو بہت سارے جو حضرات تھے وہ اسلام چھوڑ کر دوسرے عیسائی کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو گئے تو جب یہ خبر اس حاکم تک پہنچی تو یہ جانتا تھا کہ بہت سارے علماء جو سنن علماء تھے وہ بھی ادھر منقلب ہو رہے تھے تو اسے اپنے جان کی لالے پڑ گئے اور اپنی حکومت کا جار پڑا تو اس نے امام علیہ السلام کو رہا کیا تو امام علیہ سلام کے سامنے یہ واقعہ سارا رکھا گیا امام علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ کل سارے سامنرہ کو سہران میں لے آئے ہم اور اس کو بھی وہاں بلا لیں تو وہاں پر سارا یہ ماجرہ کر دوسرے دن جب بلایا گیا وہاں پر تو امام نے اس شخص سے کہا کہ اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو باطلوں کی ایک گھٹا بن گئی کہہ رہے نیلے باطل آ گئے سب نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک عام بندہ عیسائی بندہ ہو کر اس طرح دعا مانگ رہا اور نیلے باطل جو ہے وہ آ گئے ہیں برسنے کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے لو جیسے ہی وہ امام کے صحابی کے اس ہاتھ سے وہ چیز لے لی تو جیسے ہی وہ چیز ہاتھ سے لی تو باطل باپس پلٹ گئے تو امام علیہ السلام نے اس کے بعد دوبارہ دعا کی دعا جیسے امام علیہ السلام کے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی تو باطلوں نے برسنہ شروع کر دیا اب اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی وہ کون سے چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ہاتھ کو لند کرتا تھا اور بادل آ جاتے تھے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ کسی نبی کے ہٹی لگ گئی تھی کہ نبی کی ہٹی ہے جس کی یہ خاصیت ہوتی ہے جیسے ہی اسے آسمان کے کھلے آسمان کی نطلے رکھا جائے تو بادل اس کے اوپر سایا کرتے ہیں اور برسنہ شروع کر دیتے تھے وہ کر دیتے ہیں اس وجہ سے وہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا اس دن کے بعد جب امام علیہ السلام نے اس نے اس وجہ سے رہا کیا وہ مجبور ہو گیا کہ امام علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھیں پھر اس نے امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں نظر بند کیے رکھا لیکن جو بارویں ہجتیں آنا تھا جسے روک کوئی نہیں سکتا جسے رسول خدا نے کہا تھا کہ میری بارہ ہجتیں آئیں گی تو امام میں زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہوا جب امام کا ظہور ہوا تو اس کے بعد تین سے چار سال کے بعد امام علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تو واپس جا رہا ہے اور واپس گھر جا رہا ہے جب واپس میرے پاس آئے گا میرے گھر میں آئے گا تو تجھے یہاں چیخو پوکار کی آوازیں ملیں گی تو وہ سمجھ گیا کہ امام دنیا سے جانے والے ہیں تو اس نے کہا کہ مولا آقا مولا اگر میں واپس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا جانشین کون ہے تو اس وقت امام نے کہا جب تو واپس آئے گا تو جو میرا جانشین ہوگا وہ تم سے دو تین چیزوں کا مطالبہ کرے گا اگر وہ چیزیں تمہارے پاس ہوں تو سمجھ لینا یہ میری حجت ہے میری طرف سے میرا میری حجت ہے تو اس وقت امام علیہ السلام کی زہر دینے کے بعد شہید کر دیا گیا ہر امام کو جو ہے زہر کے ساتھ شہید کیا گیا کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے اگر ہم انہیں امام علیہ السلام کو یا ظلم کے ذریعے تلوار کے ذریعے شہید کر سکتے ہیں یا زہر دیکھیں کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی بھی امام کا جو خون ہے وہ ہماری گردن پر آئے لیکن اس کی باوجود یہ لوگ ظالم کے ظالم رہے امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جیسے ہی وہ شخص جو امام کا صحابی تھا واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کا جنازہ پڑا ہے اور ایک اور دعوے دار ہے کہہ رہا ہے کہ میں امام کا نائب ہوں میں باروی حجت ہوں تو چند ہی لمحوں بعد ایک پانچ سال کا بچہ آیا اس نے اس شخص کی عبا کو پکڑا اور پیچھے کر کے چونکہ معصوم کا جنازہ صرف معصوم ہی پڑا سکتا ہے تو امام علیہ السلام نے آ کر اپنے بابا کی نواز جنازہ ادا کی اس کے بعد جیسے ہی اس لعین کے جاسوسوں کو پتہ چلا کہ باروائے امام جو باروی حجت ہے وہ آ گئی ہیں اس نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا امام نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے جاسوس آ رہے ہیں وہ امام علیہ السلام کے قدم چلتے چلتے سرداب میں چلے گئے یہاں عراق کی سرزمین میں بیسمنٹ بنائی جاتی ہے ہر حالت میں رہنے کے لئے تو امام اسی سرداب یعنی بیسمنٹ میں چلے گئے جیسے امام کی پیچھے وہ جو اس کے لعین کے جاسوس سے جاتے گئے تو امام علیہ السلام ایک خاص مقام پر جا کر ان کی ہرا وہ امام کو نہ دیکھ پائے کہ جیسے آج بھی ہماری امام علیہ السلام ٹھیکا پیچھے 兄弟 موسیقی 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 گونجی بابا پہ عشر صدا میں حسین ہوں اما کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی اما کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں مونجی بابا پہ عشر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شیم میرے حلق کی رگیں خوکھی ہوئی ہے شیم میرے حلق کی رگیں آہِ ساتھو چھری کو چلا آہِ ساتھو چھری کو چلا میں حسین ہوں مونجی بابا پہ عشر صدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی 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 ان کی اجداد کا پرسہ دیجئے گا کہ آقا و مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو آپ کی اجداد کا پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں اور امام زوانہ اج اللہ فرجہ شریف کو بالخصوص پرسہ دیجئے گا کہ یہ وہ مولا ہیں جو پردے غیبت میں بیٹھ کر سلام کرتے ہیں میرا سلام ہو ان خوشک ہنٹوں پار جو پیاز کی شدت کی وجہ سے بند نہیں ہوتے تھے میرا سلام ہو ان بالوں پر جن پر کربلا کی خواگ نے سارا کیا ہوا تھا امام رو رو کر کہتے ہیں آج بھی پردہ غیبت میں کہ میرا سلام ہو اس امام پر جسے غربت کے میں شہید کیا گیا ایک نوایت کا جملہ ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جسے عبرت کے ساتھ زبا کیا گیا عزاداروں جب امام علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ امام علیہ السلام امام زمانہ جللہ فرجہ الشریف کی سردہ غیبت میں جاؤ جو مقام ہے امام علیہ السلام کا تو امام کو حاضر ناظر جان کر امام کو اپنے سامنے سمجھ کر امام کو پرسہ دیجئے گئے آقا مولا آو پردہ غیبت میں خون رو رہے ہیں ہماری آنکھیں خون تو نہیں رو سکتی مگر جو آنسو کی چند کتریں ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں مولا آپ کی اجداد کے غم میں مولا ان کو قبول کیجئے گا اور مولا اس کے بدلے میں ہمیں بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارے سے مشرف کیجئے گا جا کر مولا کو پرسہ دیجئے گا اب جب یہاں سے زیارت کرنے کے بعد آپ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں واقع پہنچیں تو آ جا کر امام کو کہیے گا کہ اے آقا مولا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم امام کا غم امام کی بارگاہ میں کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں آقا مولا بے شک آپ کی قید بہت سخت تھی مگر آقا مولا آپ نے جب قید کاٹی تھی تو آپ تنوں تنہا تھے لیکن مولا آپ کے جد عمجد امام علی زین العابدین علیہ السلام جب قید میں گئے تھے تو ان کی مائیں ان کے ساتھ تھیں ان کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں ان کی بھدیاں ان کے ساتھ تھیں مولا کو پرسہ دیجئے گا کہیے گا آقا مولا ہم بہت زیادہ افسوس ہے کہ آپ کے جد عمجد امام حسین کو اس طرح شہید کیا گیا کہ امام کو یہ کہنا پڑا حل من ناظرین زرنا ہے کو جو امام مجھ غریب کی مدد کرے جب آپ کربلا تجریب لے جائیں تو جا کر حضرت عبدالفضل عباس علیہ السلام کو پرسہ دیجئے گا اور کہیے گا مولا مولا آپ کے جانے پکے بعد امام حسین پر دو مصیبتیں ایسی آئی ہیں کہ جس کے بعد امام کو کرنا پڑا حل من ناظرین زرنا عباس زندہ تھے تو امام نے یہ جملہ نہیں کہا عباس زندہ تھے تو سکینہ نے ایسا بین نہیں کیا لیکن جیسے ہی عباس دنیا سے چلے گئے تو امام کی غربت کی یہ حالت تھی کہ امام کو یہ کہنا پڑا حل من ناظرین زرنا ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے ایک جملہ امام نے اور کہا کہ ہے کوئی جو اہل پیتر رسول کے پردوں کا لحاظ کرے عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سکینہ کو یہ کہنا پڑا جب سکینہ ایک لائن سے پوچھتی ہے اے شمر مجھے بتا کہ میرا بابا کہا ہے عزادارو اس شمر کا ہاتھ اٹھنا تھا سکینہ چند قدموں سے اٹھی ہے رخصار پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے چچا عباس آپ کے جانے کے بعد مجھے کیسے دن دیکھنے پر رہے ہیں عزادارو یہ وہی عباس ہے جن کے سہارے پر جناب زینب نے مدینہ چھوڑا تھا عزادارو جب امام حسین کے پاس جائیے گا تو چاہ کر مولا حسین کے آپ کو اپاس کے کٹے ہوئے بازووں کا فرصہ دیجئے گا کہیے گا مولا یہ وہی بازو ہے کہ جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا عزادارو جب انیس مہم مبارک جناب زینب جب کفا میں آئی نے مولا امیر کے باز پہلی مرتبہ تو مولا امیر نے کہا تھا بیٹا آج تو جب آئی ہے تو تیرے باپا کیشہ ہی ہے ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن تو اسی کوفہ میں لائی جائے گی اور تیرے سر پر چادر نہ ہوگی تو جناب زینب کہتی ہے میں سوچا کرتی بھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس زینب کے ساتھ اس زینب کی چادر کون اتار سکتا ہے عزادارو روزِ آشورہ جب حضرتِ عباسی ہے عزادارو روزِ آشورہ